بینکہ پنجاب کے صدر زفر مصود سے ملنے ڈیفینس لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے باہر آ کر خود استقبال کیا دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے فضائی حادثے میں زندہ بچنا واقعی ایک موجزہ ہے اس وقت کیا حساس آتے ہیں سویل صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں یقیناً جب وہ کریش ہوا ہے شروع میں تو میں فینڈ کر گیا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں الڑی ریسکیو ہو چکا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس وقت وہ جو سب سے پھولناک ٹائم تھا غالباً وہ نہیں دکھایا کیونکہ آج شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا اور سائیکلوجیکلی بہت زیادہ سفر کر چکا ہوتا سوچتے تو ہوں گے کس کی دعا لگی؟ دعا تو بڑا مجھے اس پر کوئی شکی نہیں ہے میرے ماں باپ کی دعا ہیں دونوں بہت نیک لوگ ہیں آپ جانتے ہیں نور صحیح صاحب ہیں اور آپ کی والدہ امروہ خاندام سے ہیں والدہ بھی امروہ سے ہیں والدہ جو ہے وہ سید تکی صاحب کی بیٹھ ہمارے جنگ اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں حادثہ ہونے سے پہلے جب آپ ہوش میں تھے اس وقت کیا سوچو بیچار کر رہے تھے؟ تقریباً کوئی تیس سیکنڈ پہلے حادثے سے پہلے تیس سیکنڈ پہلے ایک جرگ سا لگا اور میری سیٹ سب سے آگے تھی تو سامنے مجھے کوکپٹ کا دروازہ نظر آ رہا تھا وہ کوکپٹ کا دروازہ کھلا کوکپٹ سے جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جہاز جو ہے وہ نوجڈائف کر رہا ہے اور اب کوئی صورت نہیں ہے کہ قریش سے بچ سکے تو اگدم سے جیسے پوری زندگی آپ کے سامنے ایک کینویس پہ آ جاتی ہے تھوٹ ٹو مائنسل کہ یا ٹھیک ہو گیا معاملہ کوئی ریگریٹس نہیں ہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کا شکر ہے زندگی ٹھیک گزر گئی میں اپنے پروفیشن میں بھی I've done okay It's okay It's fine It's okay اچانک سے وہ مجھے ٹرگر کیا اس وقت کہ یار وہ ایک غلطی ہو گئی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے جو ہے وہ اپنی انشورنس جو لائف انشورنس تھی وہ ایکٹیویٹ نہیں کرائی تھی اچھے خاصے لیوکریٹیو تھی وہ تو میری والدہ کوئی پیسے مل جاتے میں سنگل ہوں I never got married so she was the beneficiary of that I have this habit of talking to myself and I believe that I talk to my God I said کہ okay it's okay you're all done now it's just like that so اندر سے آزائی کہ نہیں ڈھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں جہاز تو crash کرے مانگا تم survive کر جاؤ گے اچھا now that is something which is so overwhelming سوہل صاحب میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب میں یہ بات کرتا ہوں اور اس نے وہ جو تیس سیکنڈ ہے انہوں نے میری زندگی کا پرسپیکٹیو جتنا چینج کی ہے کسی چیز نے چینج نہیں کی اور جب آپ کی آنکھ کھلی جب ہوش میں آئے تو دو تین چیزیں سوہل صاحب بڑی امپورٹنٹ سامنے آئیں جو لوگ بچارے بے لاؤس طریقے سے مجھے نکال رہے تھے وہاں سے میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جنرلی اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی ہارش ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر لوگ اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا بینیفٹ آف ٹاؤٹ دینا چاہیے دوسری جو سوہل صاحب بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو تقریباً آپ سبجئے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں یہ نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں ان فیکٹ جب لوگوں کو پتہ بھی لگا کہ میں زندہ ہوں تو تب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں اور غالباً مجھے بھی یقین نہیں تھا اس بات کا کہ میں زندہ ہوں وہ ڈیڑھ گھنٹے میں میں نے جتنا جتنی محبت اور جتنی اپنے بارے میں لوگوں کو دعائی کرتے ہوئے دیکھا ہے بے لاؤس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ کتنا اوبرویلمنگ ایکسپیئنس ہی میرے لیے اور میں کانٹ گیٹ اوبر دیت اٹھول ظاہر ہے آپ کا زندگی کا فلسفہ بڑا مضبوط ہے پچاس سال کے ہو گئے شادی نہیں کی اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے تو سویل صاحب یہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اللہ تعالی نے بچایا ہے جب تک اللہ تعالی بچائے رکھے ایک تو یہ ہے کہ شائروں کی فیملی سے ہیں تو وہ شائروں کا تھوڑا سا خون تو ہے تو وہ شائروں کا جو خون ہے وہ میرا خیال ہے وہ بار بار یہ زور لگاتا ہے کہ جب تک کہ پروپر جان توڑ کے عشق نہ ہو جائے تب تک آگے مت بڑھو اور وہ عشق کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک کہ عشق ناکام نہ ہو عشق نہیں ہوتا تو لہٰذا ایک بڑا عجیب کو غریب قسم کے کننینڈرم میں پھسے ہوئے ہیں آپ نہ عشق کامیاب ہو جائے تو وہ عشق نہیں رہتا اور اگر ناکام ہو جائے تو شادی نہیں ہوتی تو اس قسم کی کچھ لیکن کوئی حال نہیں نکالا کیا یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ نہیں کرنی نہیں یا ابھی نہیں سمجھوتا بالکل نہیں کیا ابھی بھی obviously there is I am still open to it شائروں اور فلسفروں کے خاندان سے ہیں آپ بینکنگ میں آگئے جو شائر اور فلسفی بالکل جس میں کورے ہوتے ہیں آداد و شمار میں تو اس کمبینیشن سے پھر کیا بنایا ہے بالکل درست فرما رہے ہیں actually میں کہتا ہوں کہ وہ ہر خاندان میں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے تو میں غالباً وہ بیلنسنگ ایکٹ ہوں but میرے خاندان میں ماشاءاللہ بڑے اکامپلیش بینکر بھی میرے چچا سگے چچا انور سعید صاحب is a very اکامپلیش بینکر میرے تایا محمد سعید صاحب was a very very اکامپلیش بینکر میرے پھپا کمار رزی صاحب very good بینکر تو وہ ایک وہاں سے یہ بینکنگ کا جو ہے ایک تھوڑا سا ایک فلیر جو ہے وہ مجھ میں تھا but زویل صاحب میں اس بات پہ بلیف کرتا ہوں خالی بینکنگ کا experience is not enough ایک well-rounded experience make you different or make you work in a different way than otherwise اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی orientation اور آپ کی پرورش بڑی different طریقے سے ہوئی ہوئی ہو and I think مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا یہ کہ مجھے یہ opportunity جہاں میں وہ سارے اس طرح کے کام کر سکتا ہوں جو otherwise commercial organization میں کرنے مشکل ہوتے ہیں والد منور سعید ملک کے ممتاز اداکار ہیں کیا اداکاری کے کچھ جراسیم بھی آپ میں آئے ہیں یا نہیں جی یہ تو میرے کالیگز ہی بتا پائیں گے میں وہ جراسیم ہے یا نہیں مگر بڑا مشکل کا سویل صاحب اداکاری کرنا اور میرا خیال سے میں اس کیلئے capable نہیں ہوں منور سعید صاحبی آپ کا زیادہ تر بچپن کہا گزرا لاہور یا کراچی لاہور میں میں I grew up in لاہور میں ہم لوگ والد صاحب یہاں شفٹ ہو گئے تھے 1970 میں اور ہم بھی 1970 میں یہاں پر آ گئے تھے تو میری ساری سکولنگ لاہور میں ہوئی ہے میں کالیج یہی گیا تھا یونیورسٹی یہی گیا تھا پھر میں اپنے MBA کی لئے کراچی گیا تھا اور پھر مجھے وہیں جوب مل گئی تھی تو میں وہیں رک گیا پھر میں اس پر لاہور آ گیا میں نے یہاں بھی کام کیا پھر میں نے اسلامباد میں کام کیا میں نے دبائی میں بھی کام کیا پھر میں نے ایفریکہ میں کام کیا پھر میں واپس آ گیا پھر میں نے کراچی میں کام کیا یہ چھڑی کا اضافہ جو ہے یہ کیا فضائی حادثے کے بعد تو اس کے بعد سے یہ ایک مجھے ابھی یہ جھڑی لے کے چلنا پڑتا ہے فضائی حادثے کے بعد سے صبح کے وقت فیزیو ترابی کروانا ان کا معمول بن چکا ہے فیزیو ترابیسٹ حمزہ نے ایکسرسائز کروائے ناشتہ انتہائی سادھا کرتے ہیں دبائی اسلامی بینک میں رہے بارکلے بینک میں رہے جی پھر پنجاب اس سے پہلے جی میں سٹی بینک میں جو لونگست میرا جی سرونگ سٹنٹ ہے وہ میرا سٹی بینک کے ساتھ ہے اس سے پہلے میں نے امریکن ایکسپریس سے اپنا کریئر شروع کیا تھا اس کے بعد ریجنل بینک جیس دبائی اسلامی بینک سٹنگ اپ فرم سکریچ پاکستان اس کے بعد پھر دوبارہ ایفرکا تو دبائی پاکستان اور دن ایفرکا اور تقریبہ دین سال دار پھر میں نے واپس آگے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا برچ کیاپٹل کے نام سے میں نے پانچ سال وہ چلایا ایز ان انٹرپنیور پانچ سال میں نے وہ بزنس چلایا اسی کے دوران میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بورڈ پہ رہا مجھے دو ٹرم ملی تھی لیکے میں نے بیچ میں ریزائن کر دیا دوزار پندرہ میں میں نے اپنی کمپنی بیج دی تھی برچ کیاپٹل اور دوزار سولہ میں میں دریکٹر جنرل ہو گیا تھا نیشنل سیونگز کا ڈیفینس فیز فائیو لاہور میں بینک آف پنجاب کی نئی برانچ کا اپسطاہ کرنے پہنچے سینئر منجمنٹ نے استقبال کیا سٹارف نے گردستہ پیش کیا بینک آف پنجاب اب تک بیس عرب رپے مختلف پروگراموں کی مد میں لوگوں میں تقسیم کر چکا خود کسٹمر ڈیوینگ بھی گئی شہر کے مشہور تاجر ڈالر ایسٹ کے مالک فاروق ڈار نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقات کی سنتکاروں نے بینک آف پنجاب کی نئی منجمنٹ کی کارکسگی کو سراہا ساپ کے امراک کیک کاٹا اور چائے بھی آپ دنیا کے بہت سے ملکوں میں گھومے پرے ہیں افریقہ میڈل ایسٹ اور پاکستان کو بہت اچھی طرح دیکھا ہے آپ کو خوبصورتی کہاں کی اچھی لگی اور کیا میعار ہے ہمیں تو خوبصورت صرف پاکستان ہی لگتا ہے چاہے جتنا مرضی کوڑا رکھ پڑا ہوئے ہیں چاہے جتنے مرضی پیٹ فالز ہوں چاہے کتنی بھی شرگ ٹوٹی بھی ہو پاکستان کی کونسی جگہ پاکستان میں سب سے سب سے اچھی جگہ کراچی لگی دنیا کے کتنے ملک دیکھ چکے ہیں مجھے کافی ٹریبل کرنے کا شوق ہے اس نے کچھ انہوں پچیس تیس ملک تو ضرور دیکھے ہوں گے بیوٹی کو ڈیفائن اگر کریں اس کی بیوٹی کو تعریف کریں جیسے آپ نے کہا پاکستان کی بیوٹی سب سے اچھی لگتی ہے اگر میں کہوں کہ نسوانی حسن میں آپ کو کیا پسندہ آتا ہے جس طرح کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دا آئیز او د بیہولڈا تو کسی پہ بھی دل آ سکتا ہے مگر میری حد تک جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ جو انسانیت کے ایک الیونٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے بچپن کے دوست شاد سے ملنے ان کے گھر پہنچے زفر اور ہم بی کوم میں ٹاپرز رہے ہیں زفر نے پارٹ ٹو میں ٹاپ کیا تھا اور میں نے پارٹ ٹاپ کیا تھا اور ہم دونوں دوست ساتھ ہی فرگوسنز پہنچے اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور زفر گئے بینکنگ میں اور دیکھیں ماشاءاللہ کہاں پہنچے اور میں نے مارکٹنگ چیز کی اور میں نے پھر اپنی کمپنی بنائی اور میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور ہم دونوں سکریچ سے اپنی فیلڈ میں گئے اور اپنا اپنا نام بنایا ہے زفر صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور خامی کیا ہے زفر کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ سب کے دوست ہیں اور ان کی جو پرسنلٹی کی ورسٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے سے لے کے بڑے تک کو اپنا بنا لیتے ہیں اور ہر عمر کے اندر ان کی دوستیاں ہیں ہر طرح کے آدمی سے یہ انٹر ایٹ کر لیتے ہیں یہ ہی ان کی سب سے بڑی خامی ہے اور یہ ہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے تو آپ انہیں مشورہ نہیں دیتے ہیں شادی کر لیں میں ان کا بہت سنسیر دوست ہوں اور میں ان سے یہ کہتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں تو کیوں اپنے آپ کو مزید الجاتے ہیں نہیں آپ چاہتے ہیں کہ شادی نہ کریں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی شادی ہو مگر ان کی مرضی سے ہو اور جس طرح میں سفر کر رہا ہوں کہ ان کو بھی وہی مشکلات ہوں جو مجھے نہیں شادی بلکل ہونی چاہیے اور زفر جیسے آدمی جو ہے وہ اس کو جہاں ایک ایسپیکٹ انہوں نے چھوڑا ہویا اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا دوپیر کا کھانا دوست کے امرہ کھایا اور بچپن کی یادیں تازہ سویل صاحب آپ سے ایک چیز اور شیئر کرتا ہوں بلکہ یہ پہلا پروگرام میں جس میں ہی شیئر کروں گا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک زفر مسود فارمڈیشن بنا رہا ہوں اور زفر مسود فارمڈیشن جو ہے اس کا مین ابجیکٹیو یہ ہوگا کہ وہ سبسکرے اور آئی کام کرے گا پینجرانز سیان وعیدات کے بارے میں قام کرے گا لبےز شیئروں کو بتایا جائے کہ ان کے رائٹس کیا ہے دے رہا پر آئے کے سارے لوگوں سے آئے کام کردے وہی جانتا ہے سیان تائش کی رکھتے کر رہا ہے میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ وہ جیتے 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 Texта وہ اس کے اپرے او ن فر خدی ہو جائے اور اکڑا جانتے اور اس کی اتنے ważneری رسورس ہیں کہ وہ اینڈاؤمنٹ پہ چلتی رہے فوریور بیدیاں روڈ پر واقعہ پینک آف پنجاب کے لرننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر پہنچے سینٹر میں رول آف لیڈرشپ کے عنوان سے جاری ورکشاپ میں شرکت کی انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ٹریننگ کے معاملے میں بہت تنگ کرتے رہیں گے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیمز کو مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے بینک آف سران میں نمائع کارکربی دکھانے پر ٹرافیز اور سرٹیفکیش سکسین کی ہیں موسیقی 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 اپنے دفتر میں آئے پنجاب بینک کے کتنے ملازمین ہیں اور کتنی برانچز ہیں دس ہزار سے اوپر امپلوئیز ہیں سویل صاحب اور ہماری تقریباً برانچز جو ہے چھ سو پچاس کی قریب ہیں بنیادی طور پر تو پنجاب بینک کی ملکیت حکومت پنجاب کے پاس ہے لیکن کیا یہ دوسرے صوبوں میں بھی کام کرتا ہے جی ویری مچ سو اب تو سویل صاحب ہم جہاں کھڑے ہوئے یہاں سے ہمیں آگے جانے کے لیے باقی صوبوں میں پینیٹریٹ کرنا ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے ابھی ہماری پریزنس جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے پنجاب سے باہر نورت میں جب ہم اسلامباد سے اوپر کہتے ہیں تو وہاں کو سو برانچز ہیں اور جب ہم نیچے کہتے ہیں تقریباً سدن پنجاب سے نیچے جو سندھ اور پلوجستان کا ایریا ہے وہاں تقریباً پینتیس برانچز ہیں جلو جگہ کے اوپر اپنی پریزنس کو ایٹ پار کرنا ہے بیدار کمپٹیشن بیٹس مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ سے آن لائن میٹنگز کی اور جاری پروجیکٹ پر بیشنگ لی اپنی لکھی ہوئی کتاب پیش کی کارچی جانے کے لیے بزریہ پی آئیے لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئی وہ اسی سیٹ ون سی پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں جس اور بیٹھنے کے دوران پی آئیے کا تیارہ کریش ہوا تھا کراچی ڈیفنس میں اپنے گھر پہنچے والدین اور فیملی میمبرز ان کے منتظر تھے زفر صاحب کیسے بچے ہیں ان کی خوبی کیا ہے ان کی خامی کیا ہے اور پھر خاص کر یہ جو فضائی حادثہ تھا اس کا آپ پہ کیا جب حاصر ہوا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ انتہاری بہادر بچہ ہے بہت بہادر یعنی اتنا بہادر ہے کہ جب یہ جہاز کا حادثہ ہوا تو ظاہر ہے یہاں وہ دیکھا ٹی وی پہ ماں بھی اس کے دیکھ رہی تھی اور سب پریشان ہوئے مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں یہ حساس تھا کہ نہیں سب خیریت رہے گی اتنے در میں ان کا فون آ گیا ایک ٹیلی فون بجا میرا ان نون نمبر تھا میں نے اٹھایا تو یہ بول رہے تھے زفر مسود کہ پپا میں بج گیا ہوں میں ٹھیک ہوں بالکل اور میں ہاں سپٹل آ گیا ہوں ملیر میں تو پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ شاید میرے ذہن کی جو کیفیت ہے اس میں کہیں اس کی آواز نہ آئی ہو اس نے نہیں کیا ہو فون تو میں نے اسی نمبر پہ پھر دوبارہ فون کیا کہلیں ہاں آئے ہیں وہ بالکل آئے ہیں اور انہوں نے بات کیا آپ سے بلکہ وہ جب آئے تو وہ اتنے اپنے سینسز میں تھے کہ انہوں نے آتے ہیں مجھ سے یہ کہا کہ مجھے ایک موبائل دے دیجئے کیونکہ موبائل تو ان کا ہوں ہی گری گیا تھا ختم ہو گیا تھا تو مجھے ذرا موبائل دے دیجئے ایک نمبر ملا دیجئے تو نمبر اس کو یاد تھے دونوں میری بیوی کا بھی یعنی اپنی ماں کا اور میرا بھی باپ کا بھی آپ بتائیں گے تایا ابو کے بارے میں ابو کے بارے میں بتاؤ کچھ کچھ بتاؤ کیوں سہلے ہوں یہ بتاؤ یہ بتاؤ آپ کو رو کری بقدی کیا کچھ میں اپنے خدا کے شکر گزار ہوئیں کیا کہ میں بتانے سے اس کے ساتھ مجھے بھی زندگی دے دی اللہ بیانے اس کو بھام لیتا ہے کسی کی پرابلم کو پھر سب سے آگے آگے ہوتا ہے اس کا پہلی ریپورٹ آئی تھی اس پر بھی لکھا تا کہ کہ ایسا ہیل فیل بھائی ہے پانچ بھی کلاس چوتھی پانچ میں بڑی حرانی کہ یہ ٹیچر سے کیا ہیلپ کرتا ہوگا یہ پانچ سال کا بچہ اس واقعے کے بعد آپ انہیں کیا ایڈوائز کرتی ہیں آپ کہ اب انہیں کیسی زندگی بگذارنی چاہیے کیا کرنے چاہیے شادی کر لینی چاہیے کہ خیال آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو تنائی کا احساس نہ ہو اور یہ بھی ایک فرض ہے اب دیکھیں احمد ذرا ایک میں یہ جو بچہ ہے میں نے بتایا نا بہت سمجھدار بہت سمجھدار ہے یہ کہتی رہتی شادی کر لو شادی کر لو یہ بچارہ بتاتا نہیں مگر اس نے جو میری حالت دیکھی ہے شادی کرنے کے بعد تو اس نے طے کیا ہے میں شادی نہیں کرتی لیجی ہے اب آپ کبر کر دے اسے تو الگ بار ہے بہت اچھے جیٹے ہیں جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو تقریبا میرے ساس و سر یہی تھے ساس و سر ساس و سر نہیں لگتے تھے یہ لگتے تھے بہت بہت محبت کرنے والے اور ہمیشہ ہلپ کرنے والے کوئی مسئلہ ہو پرابلم سیدھے زفر بھائی اس دن جب یہ ہوا ہے تو ہم دونوں کمرے میں ہی تھے میں اور میرے ہزبن تو انہوں نے بولا یہ کچھ ہوا ہے مطلب انہوں نے مجھے کہ یہ ہو گیا بہت بوری چیز ہوئی ہے میں نے کہا کیا ہوا میں ان سے پوچھ رہی تھی ان مجھے بتا رہے تھے کہ زفر بھائی کی جس پلین میں وہ آ رہے تھے وہ کریش ہو گیا تو پہلے تو میں بلکل ہی جس سکتا سا ہو جاتا ہے بلکل سٹریٹ کھڑی رہی تھی تھوڑی دیر میں امی چیختی بھی آ گئی تو پھر میں تو امی کو ہی سمحلنے میں لگ گئی تو خیر پندرہ ملٹ میں زفر بھائی کی کال آ گئی نا وی ور شاکٹ تو ہم لوگ بس سات میں رو ہی رہتے اور شکر ادا کر رہے تھے کہ پھر سب کے فون آنے شروع ہو گئے سب کو ہم نے سب کو بتا رہے کہ نا ہی سیف زفر بھائی کی میں نے کافی سارے نام رکھیں شروع سے کیونکہ وہ بہت ہیلپفول ہیں اور انداتا ان کا میں نے نام رکھا بے نام بادشاہ ٹائپ اس طرح کے نام میں نے ان کو بہت لکھا ای لاف تایابو کیا تایابو کی کیا بات ہے کیا آپ کچھے لگتی ہے ایفریتھنگ 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 گروپ ہے واتس اپ کا اس میں ایک میسیج آیا جس میں تھا کہ پی آئی اے کا جہاز لاہور سے آنے والی فلائٹ کریش کر گئی میں اتنا کنفیوز ہو گیا کہ میں ان کا جو واتس اپ پہ جو انہوں نے ٹکٹ بھیجاتا میں وہ کھولنے کے بجائے کچھ اور کھولنے لگا یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ وہ فلائٹ پر کیا تھا اور چینل چینج کر رہا تھا کہ شاید کسی چینل میں آئے میں نے امیڈیٹلی کال کی ان کے ڈرائیور کو تو انہوں نے پتایا کہ انہوں نے ائرپورٹ سیز کر دیا تو مجھا ہوا کہ یہ تو ہوئی ہے آپ سوچیں سکتے کہ کوئی اگر یہ کریش ہو جائے اور کوئی بچے گا لیکن یہ ہمارے خاندان پر بہت بڑا میرے کل ہے اور جتنا شکر ادا کریں وہ کام ہے کوئی نہ کوئی نیکی ہے ہمارے ماں باپ کی جو سامنے آئی اس میں میرے خالے دو ایسی ہیں کریکٹر سٹک جو بڑے بھائی میں آئی ہیں والد صاحب سے ایک تو یہ کہ کانفیڈنس بہت زیادہ کیونکہ وہ والد صاحب میں کانفیڈنس آئی ساری دنیا جاتی ہے وہ ان میں آیا ہے اور سیکنڈ ہے آنسٹی خامیوں میں کوئی ایسی خاص خامی نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھا ہے تو شاید مجھے جو فیل ہوتا ہے اس برادر اس کے تھوڑا سا پرسنیلٹی میں بیلنس نہیں رہتا کبھی کبھی مجھے ہمیشہ سے یہ فیل ہوا ہے کہ میرے دو فادہ نے تو کیونکہ ظاہر ہے اببا کے ساتھ بہت رہا پروفیشن بھی آلموسٹ ویسے ہی ہو گیا موجزے پر آپ کے کیا تاثرات تھے آپ کہاں تھے کیسے آپ نے اس خبر کو سنا مجھے ایک کازن ہے میرے کازم سعید صاحب ان کا کال آیا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے ٹی وی دیکھا اور انہوں نے کہا کہ زفر کے ساتھ یہ وہ تو وہاں سے مجھے آئی ڈیا ہو جا میں باہر نکلا کمرے سے تو پھر اممہ کو دیکھا اممہ کچھ ذرا جذباتی ہوئی تھی اس وقت تک تو بالکل ظاہر ہے یقین ہی نہیں آتا بالکل مجھے تو خیر آدھی چیزیں تو آلموسٹ فلم ہی لگ رہی ہوتی ہیں مطلب یہ تو بالکل لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہالی ووڈ کی فلم میں چلے گا جب ہسپلٹ پہنچے وہاں جا کے اور یقین آیا دیکھ کے مگر جب پہنچے تو پہنچے اللہ میاں سے بھی اتنی دوستی ہے جتنے باقی ضائع ہے کہ وہ اتنا ماشاءاللہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف اتنی چھوٹے ہیں جیسے سیڑھی سے گر کے ہوتی ہیں چھوٹی جو بہن ہے ان کی بھی ماشاءاللہ ان سے بہت زیادہ کیونکہ وہ سولہ سال چھوٹی ہیں وہ زینب کا جس طرح زینب امام ان کا نام ہے زینب نے جس طرح وہ کیا ہے ماشاءاللہ وہ بہار چلے گئی ہیں جانللسٹ ہیں وہ وہیں پڑھ رہی ہیں ان کی جو محبت ہے وہ ان سے کوئی میرے خواہد ہے ٹرپل ہے کیونکہ جتنے لیول نیچے آئی ہیں اتنی محبت ان کی بڑھ گئی بہت ہی اچھے دل کے والک ہیں سب کا بہت خیال رکھتے ہیں اور جو بھی ان سے ملتا ہے دو منٹ میں ان کا فیان ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا دل بہت مدد کرنے والا ہے سب کا بہت خیال رکھتے ہیں اپنی سٹڈی میں بیٹھ کر ای میلز چیک کی اور جواب دیئے کھانا فیملی کے ہمراہ کھایا کھانے میں امروحہ کی خاص ڈش ماش کی کھچڑی شامل تھی اس کے ساتھ مولیوں کی چٹنی اور مولیوں نے لطف دبالہ کر دیا موسیقی خاندانی طور پر سادات امروحہ سے تعلق ہے آپ کے خاندان کے بزرگ شرف الدین بلائس صاحب بڑے مشہور صوفی بزرگ تھے کیا امروحہ میں آپ کے خاندان کے لوگ اب بھی رہتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے جی بالکل بالکل کافی فیملی وہاں پر ہے کمال امروحی صاحب کی وہاں فیملی ہے میری وہاں پر خالہ ہیں میں تو خیر انڈیا صرف ایک دفعہ ہی گئے ہوں وہاں ملاقات ہوئی تھی معاشیات کے طالب علم ہیں معاشیات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں پاکستانی محشت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے کوئی سادہ فارمولا ہے سویل صاحب آسان فارمولا تو نہیں ہے تو بی وری آنسٹ صرف اب جو راستہ رہ گیا ہے وہ ڈیفکل راستہ ہی ہے سب سے پہلے کیا کریں میرے شاب سے جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے ریفارمز کی ضرورت ہے سٹارٹنگ فرم ایف بی آر ٹو پی آئی اے ٹو پاکستان ریلوے ٹو وابڈا ٹو ڈسکوز کیا ان سب قومی اداروں کو پرائیوٹائز کر دیا جائے میرا اس کے اوپر ویو یہ ہے کہ جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کا آپ کو ایک پورا کا پورا فیس چینج کرنا پڑے گا لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جس کو اگر ہم پرائیوٹائز کریں گے تو غالباً وہ فروٹ ہمیں اوبرال ایکنومک فریم ورک میں اس طرح نہیں ملے گا تو لہٰذا ہمیں دو چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کون سے ادارے ایسے ہیں جو پرائیوٹائزیشن سے ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو ہمیں اپنے پاس ہی رکھنے پڑیں گے اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا جو سب سے امپورٹن چیز ہے سویل صاحب وہ یہ ہے کہ جو پرائیوٹائزیشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو سیلیکشن آف سکسیسفل بیڈر ہے وہ صرف پرائیسنگ اس کا کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے اس میں کولیٹیٹیو ایسپیکٹ بہت امپورٹن ہونا چاہیے یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پنجاب بینک میں سیاسی دباؤ سے لوگوں کو کرزے دلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بینک کی معاشی حالت بھی کچھ خراب ہے سویل صاحب بلکل میرا مجھے دس مہینے ہو گئے ہیں بلکل contrary to this whole notion ہوا یہ تھا کہ ایک لیگیسی ہے کوئی دس پندرہ سال پرانی جب یہ یقیناً ہوا تھا اور اس کے کچھ اثرات بھی سامنے آئے مگر اس کے بعد بینک جو ہے وہ ریفارم کر گیا ہے اور اب ماشاءاللہ بینک اس پوزیشن میں کہ جہاں اس کی پوری جبک ہے وہ صاف ہو چکی ہے میں نے اس سال کافی زیادہ اگریسیولی جس کو ہم subjective classification کہتے ہیں میں نے اس سال وہ بھی کی ہے تو اس حساب سے ماشاءاللہ بینک و پنجاب is well position مجھے کبھی کوئی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے force کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ آپ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر کسی قسم کی کوئی لوننگ کریں ان فاکٹ ان ون آف دی میٹنگ ایس ٹیل ویری دسٹنٹلی ریمیمبر کوئی تقریباً چھے مہینے پہلے پرائیم مینسٹرز کو چیئر کر رہے تھے اور پرائیم مینسٹر نے مجھ سے سب کے سامنے کچھ فیٹل منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پروینچل گورنمنٹ بھی بیٹھے ہوئی تھی ان کی سب کے سامنے مجھ سے پوچھا فضائی حادثہ ایک ٹریجیڈی تھا لیکن ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی ایک موقع بھی آپ نے اس سے کیا سیکھا لوگوں کو کیا بتائیں گے انگریزی میں بہتر ڈسکرائب کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں بوروڈ ہیون مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بوروڈ ہیون میں زیر ہوں میرا اس میں بڑا سمپل ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے سوئے صاحب کہ جو بھی کام کریں وہ پوری انسٹی سے اور دیانتداری سے کریں میں نٹشل میں تو آپ کو یہ بتا دوں ویچھے تو میں دس چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا مگر یہ کہ جو اس طرح یہ جو کرکس ہے میری زندگی کا اس پت وہ یہی ہے اور میں اسی میہور کے اراؤنڈ یہ پہلے بھی ایسی تھا مگر وہ زیادہ رین فورس ہو گیا ہے آپ کا ٹیکس مگر وہ پہلے بھی